شوکت عزیز صدیقی کیس میں سابق فوجی افسران کو فری بنانے کی درخواست دائر کر دی گئی درخواست میں استعدہ کی گئی ہے کہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوا سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو فریق بنایا جائے سپریم کورٹ نے شوکت عزیز صدیقی کیس میں فرقین کو شامل کرنے کے لیے ایک روز کی محلت دی تھی شوکت عزیز صدیقی کو مرضی کا فیصلہ کرنے کا کس نے کہا تھا وکیل حامد خان نے سپریم کورٹ کو کیا جواب دیا جانتے ہیں اس رپورٹ میں شوکت عزیز صدیقی کیس میں سابق فوجی افسران کو فریق بنانے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو فریق بنانے کی استداء کی گئی ہے سپریم کورٹ نے کیس میں مزید فرقین بنانے کی اجازت دیتے ہوئے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی تھی دوران سماعت چیف جسٹس نے اس افسار کیا کہ شوکت عزیز صدیقی کو مرضی کا فیصلہ کرنے کا کس نے کہا تھا وکیل حامد خان نے کہا کہ جنرل فیض حمید ایک برگیڈر کے ساتھ شوکت عزیز صدیقی کے گھر گئے تھے چیف جسٹس نے کہا کہ جس شخص پر الزام لگا رہے ہیں انہیں فرق کیوں نہیں بنایا گیا حامد خان نے کہا کہ شخصیات ادارے کی نمائندگی کر رہی تھی اس لیے فریق نہیں بنایا چیف جسٹس نے کہا یا کسی پر الزام نہ لگائیں یا پھر جن پر الزام لگا رہے ہیں انہیں فریق بنائیں جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جوڈیشل کانسل کو کیسے پتا چلا کہ کس جج نے تقریر کی ہے حامد خان نے جواب دیا کہ ایجنسیوں نے شکایت کی تھی چیف جسٹس نے کہا کہ ریکارڈ دیکھ کر بتائیں وہاں کیا لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ میں جسٹس شوقت صدی کی برتفی کیس کی سماد کل ہوگی